بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کروں گے آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے آج کل تو اس کے ساتھ ہی جو میں ویڈیو لے کے آئیں ہوں وہ ہے حلوہ سون حلوہ سون حلوہ بھی نہیں سون حلوے میں نے کہا آپ سب کو بتا دوں کہ میں سون حلوہ بھی کہتی ہوں تو ان حلوہ کی بھی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کون کون سے حلوے لے کے آئی ہوں تو یہ ہمارے ملتان کا فیمس ریواری ملتانی حلوہ ہے کیا ہم نے صحیح بولا ہے تو آجائیں اس کو کھولتے ہیں اور میں بتاتی ہوں یہ کون سا حلوہ ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ یہ والا حلوہ کھانا چاہتے ہیں تو سیدھا ملتان کا چکر لگائیں اور ریواری پہ پہنچ جائیں جو کہ حسینہ گائی میں شوپ ہے اور وہاں سے پچیز کر لیں ویسے یہ حلوے تو مجھے گفٹ ملے تھے الحمدللہ یہ جو حلوہ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس حلوے کا نام کیا ہے اس حلوے کا نام ہے کاجو کا حلوہ کاجو کا حلوہ میں بہت ہی سارے ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں یہ کاجو کا حلوہ ہے کاجو کا حلوہ جو ہے میرا فیوریٹ ہے آپ بتائیں آپ کا کون سا فیوریٹ حلوہ ہے آپ بھی کہیں گے یہ ٹوپیاں چڑھا اپنے آپ کو اتنا پیک کر کے آئی ہوئی ہے میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں یہاں پہ بہت زیادہ سردی تھی میں نے کہا چلو جی ٹوپیاں چڑھا لیتے ہیں اور آپ سب کے سامنے حلوے لے کے آتی ہوں کیونکہ سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کون سی ویڈیو لے کے آؤں سمجھ آرہی ہوتی ہے لیکن دماغ کبھی کبھی نہیں چل رہا ہوتا تو یہ تھی اتنی مشکل ویڈیو نہیں تھی یہ والی میں نے کہا چلیں بنا کے چھوڑ دیتے ہیں آپ تھوڑا سا میری ویڈیو کو انجوائی کر لیں اگر آپ نیو آئے ہیں اس کے ساتھ تو میری ویڈیو کو لائک تو کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا نوٹفیکیشن نیو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اب یہ دوسرا سون حلوہ ہے جو سون حلوہ ہوتا ہے عام حلوہ ہے لیکن یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیسی گھی سے تیار ہوتا ہے اور اس میں بھی ڈرائی فروٹس بھی ہوتے ہیں تو یہ بھی مزیدار ہے یہ ابھی ہم نے کھانا سٹارٹ نہیں کیا تھا جب میں اس کو کھا لوں گی اور جب ہم میں تھوڑا کھاؤں گی جب ہم اس کو کھا لیں گے تو یہ بوکس ہو جائیں گے خالی اس میں میں ایسی ایسی چیزیں رکھوں گی تو پھر آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر کروں گی کہ اس ڈبوں میں میں نے کیا رکھا ہے اور یہ دیکھیں اس پہ ایکسپائر دی ہوئی تھی میں پریڈ کر رہی تھی کہ ایکسپائر ہے کب تک کی تو خیر تو اب ہم ایک اور ڈپا لے کے آئیں گے آپ کے ساتھ یہ بھی ریواری کی بہت ہی فیمس فیمس ہے فیمس تو اس کا نام ہے پانجیری پانجیری مجھے بہت ہی پسند ہے آپ بتائیں آپ کو پسند ہے مجھے تو ریواری کی پانجیری ہی پسند ہے میں ہمیشہ ریواری کی پانجیری ہی کھاتی ہوں کیونکہ یہ ہماری ہے سردیوں کی سوغات ویسے تو ہم اتنا یہ کھاتے نہیں ہیں جب سردی آتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں کیا کہتے ہیں کھانے کا بہت زیادہ دل کرتا ہے سون ہلوے ہوں اور یہ کیا کہتے ہیں پانجیری ہو یہ پانجیری بہت ہی فریچ بنائی ہوتی ہے کوئی سمیل وغیرہ نہیں ہوتی اور اس میں کیا کہتے ہیں کافی زیادہ ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں دیسی گھیر سے تیار شدہ ہے یہ پانجیری آپ بھی جائیں آپ بھی لے کے آئیں اور گھر میں سب کو کھلائیں فائنلی ہم نے آپ کو اپنے ہلوے اور اپنی پانجیرییاں دکھا دی ہیں تو اب آپ بتائیں آپ کے گھر میں کیا کچھ چل رہا ہے یعنی کہ سردیوں کی سوغات میں کیا آپ کو بھی اس طرح کا میٹھا کھانا پسند ہے تو امید کروں گی آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے اور میری ویڈیو کو شیئر کریں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اللہ حافظ ایکچلی یہاں پہ میری ایفیشنسیا ختم نہیں ہو رہی تھی ایک تو میرے بال چھوٹے ہو گئے تھے میں نے سوچا یہ نہ ہونا یوٹیوب والے مجھے یوٹیوب سے کہیں نکالی نہ دیں اللہ رحم کرے